انڈیا کے شہر ڈلی سے صفیہ بخاری نے مجھ سے سوال پوچھا ہے عزیر بھائی یہ بتائیں دنیا کا سب سے مشکل ترین کام کون سا ہے صفیہ بخاری ویسے تو اس دنیا میں بہت سے مشکل کام ہے لیکن جب انسان عظم کر لے اور کوشش کرتا رہے تو وہ بھی ایک دن آسان ہو جاتے ہیں لیکن آپ نے مشکل نہیں پوچھا بلکہ مشکل ترین کام کون سا ہے یہ پوچھا ہے مشکل ترین کام وہ جہاں درد کی شدت کبھی نہ ختم ہونے کے لیے اپنے پورے عروج پر پہنچ جاتی ہے تو سنیں میری پیاری بہن میری نظر میں میں کسی اور کی بات نہیں کرتا میری نظر میں دنیا کا سب سے مشکل ترین کام اپنے ماں باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے بوڑے اور کمزور ہوتے دیکھنا ہے یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں انسان بہت کچھ کرنا چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پاتا قدرت کے لکھے کو ہونے سے روک نہیں سکتا اپنے ماں باپ کو بوڑا اور کمزور ہوتے دیکھنا ان کو مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے دیکھنا ان کو ڈاکٹروں کے پاس ہسپتالوں کے چکر لگاتے دیکھنا صبح و دپہر شام انہیں مختلف عدویات استعمال کرتے دیکھنا ان کے چہرے اور جسم پر جھوریاں پڑھتے ہوئے دیکھنا ان کی آنکھوں کی روشنی کم ہوتے ہوئے دیکھنا ان کو چلنے پھرنے میں مشکلات آتی ہوئی دیکھنا اور پھر ایک دن ان کو ہمیشہ کے لیے الودا کہہ دینا میری نظر میں دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے چلنا سکھانے والے جب چلنے کے قابل نہیں رہتے تو دل غم کی شدت سے پھر جاتا ہے سہارہ دینے والوں کو جب خود سہارے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو انسان ڈگمگانے لگتا ہے راستہ دکھانے والوں کو جب راستہ نظر نہیں آتا تو راستے ویران لگنے لگتے ہیں بولنا سکھانے والے جب خاموش ہو جاتے ہیں تو آوازیں اور الفاظ بے مانی ہو جاتے ہیں انگلی پکڑنے والے جب نظر نہیں آتے تو آنکھیں دھندھلا جاتی ہیں اور دنیا میں لانے والے جب دنیا میں نہیں رہتے تو دنیا اندھیر ہو جاتی ہے ایک دوست نے مجھ سے پوچھا عزیر بھائی یہ بتائیں اگر خدا آپ سے کہے کہ اس دنیا کے نظام بارے کوئی ایک خواہش کرو جسے میں فوراں پورا کر دوں گا تو آپ کیا خواہش کریں گے میں نے کہا میں اپنے پروردگار سے کہوں گا مالک دنیا میں کبھی کسی کے ماں باپ کو بیمار کمزور اور بے سہارا نہ کرنا میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی زندگی میں اضافہ کر دے مگر بس اتنا کہتا ہوں جتنی ان کی زندگی ہے ان کو صحت سلامتی تندرستی اور خوشیوں سے بھربور زندگی اتا